جو جھنڈے والوں کی قبریں دیکھو کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے اگست میں ہماری جماعت یہ آئی تھی پہلے بھی میں آئی ہم پہلے ترکی کہتے ہیں تو میں ابو ایوب انساری کے مزار پر گیا کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی اور میں تاریخ کا طالب علم ہوں تاریخ سے مجھے عشق ہے اور تاریخ کو میں نے پڑھا ہے اللہ کا فلو کرم سے تو میں ترکی بادشاہوں کے نام جانتا ہوں اگر مجھے لے چلو میں ان کے مزاروں پر جانا چاہتا ہوں سلطان محمد فاتحہ کا نام تو آپ سب نے اکثر نے سنا ہوگا جس نے استمبول فتح کیا اس کی قبر پر گئے ایک فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا پھر جس نے عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی سات سو پچیس سال یہ حکومت چلی اسلامی تاریخ میں سب سے طویل حکومت کرنے والا خاندان عثمانی ترک عثمان خان کی قبر پر ایک آدمی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا اور اس کا بیٹا ارخ خان اس کی قبر پر ایک آدمی فاتحہ پڑھنے والا نہیں تھا پھر اس کا بیٹا مراد خان اس کی قبر پر ایک آدمی فاتحہ پڑھنے والا نہیں تھا اور اس کی بیٹا با یزید یل درم یل درم بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں اس قدر وہ جابر انسان تھا کہ بجلی کی کڑک بن گیا اللہ کی قسم چونکہ میں نے تاریخ پڑی تھی میری آنکھیں ڈبڈبا گئیں کہ ایسا تاریخ مزار اس کا ایسا ویران قبر اس کی کہ مکھی اور مچھر کبھی گزر نہیں تھا اور مولانا روم کی قبر پہ گیا تو عجب تماشا دیکھا مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم قبر پہ کھڑے تھے اور پہلا مزار دیکھا جس پہ ٹکڑ لگا ہوا ہے پوری دنیا پھر آؤں مزاروں پہ گیا ہوں ان کو اتنے وزیٹر آتے ہیں کہ وہاں کی وہ جو کونسل ہے کونیا کی انہوں نے وہاں بیس لیرے کا ٹکڑ لگا تھے ساڑھے نو سو روپہ یہ بن دا ہے تو انہوں نے موج بڑھی ہوئے اللہ کے دوست مر کے بھی زندہ ہوتا ہے اور بادشاہ ہمائیوں کی قبر پہ گیا تو مغلوں کا دستور تھا قبر اوپر مصنوعی قبر ہوتی اصل قبر نیچے تیخانے میں ہوتی وہ جو گائیڈ تھا میں نے کہا میں انہوں اتھے لے جائے جوڑی اصل قبر ہے یہ تو اوپر بنا ہوا ہے سنگ مرمر کا ہے تو وہ لے گیا نیچے ایک تنگ سا راستہ تھا آگے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا تو وہ ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی تو ہمارے آگے تھا میرے بھائیو میں نے ایسا خوفناک منظر زندگی میں نہیں دیکھا جب ٹارچ پڑی نہ قبر پر تو گدھ کے برابر چمگادڑوں نے سارے کمرے پر قبضہ کیا ہوا تھا اتنے بڑے بڑے ان کے پر میں دس سیکنڈ نہیں کھڑا ہو سکا میں انتہ فاتحہ بول گیا بھاج پترہ جان بچا اوہ میں بھاگ گیا بھاگ گیا نہیں کھڑا ہو سکا ہمائیوں پھر خاجہ نظام الدین علیاء کی قبر پر گیا تو وہاں ہندو بھی بیٹھے دعائیں مانگ رہے تھے سکھ بھی بیٹھے دعائیں مانگ رہے تھے ایمان والی بھی دعائیں مانگ رہے تھے اور باہر جو دے کے تقسیم ہو رہی تھی اس میں ہندو تقسیم کرنے والے زیادتیں مسلمان تھوڑے تھے سکے ہیں